اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے عوامل میں بھی شامل ہو سکتا ہے لباس کا ڈیزائن ثقافتی اور سیماجی اثرات کے ساتھ ساتھ گہرہ جڑا ہوتا ہے ڈیزائنر، اکثر داریخی، جہنات، روائیتی لباس اور اثری معاشرتی حصولوں سے متعصر ہوتے ہیں مطنوع ناصر کا امتزاج ایسی تنظیموں کی تخلیق باعث بن سکتا ہے جو نہ صرف بسری طور پر نمائیہ ہوں بلکہ ثقافتی اعتبار سے بھی بربور اور بامہنی ہوں فیشن کی ابرتی ہوئی دنیا میں لباس کا ڈیزائن، ڈیزائنرز کی آسانی کا ثبوت ہے جو بھی غیر کسی رکاوٹ کے آر اور فعالیت کو ملا دیتے ہیں رنوے کی تخلیق سے لے کر روز مرہ کے سٹریپ ویر تک لباس کے ڈیزائن کا فن اس بات پر گہرہ اثر ڈالتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے کس طرح پیش کرتے ہیں ان فرادی ترجیحات کو سمجھ کر میاری مواد کو شامل کر کے سلائٹس کو متوازن کر کے اور ثقافتی اثرات کو اپناتے ہوئے ڈیزائنر فیشن کے منظر نامے کو تشکیل دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے اپنے لباس کے ذریعے اظہار خیال کرنے کے لیے مطنوع انتخاب کی پیش کش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے امدہ خیالات کو اپنے سامنے پیش کرتے ہیں آج ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن لے کر آئے ہیں جنہیں آپ ضرور پسند کریں گے اس لیے یہ ڈیزائن ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان میں سے آپ ضرور پسند کریں گے اگر کوئی آپ کو ڈیزائن پسند ہے تو اس کا ایک سکرین شاٹ لے لیں اس سکرین شاٹ کو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن بناتے رہیں فیشن میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو انسان کو متعصر کرتی ہے وہ ہے خاکہ نگاری ایک بار متعصر ہونے کے بعد ڈیزائنر خاکوں کے ذریعے اپنے خیالات کو زندہ کرتے ہیں یہ اقتدائی ڈیزائن تصور کیے گئے لباس کی بسری نمیدگی کے طور پر کام کرتی ہیں جس سے ڈیزائنر مختلف سیورٹ نمونوں اور تفصیلیات کے ساتھ تجربہ کر سکتا ہے خاکہ نگاری ڈیزائن کے عمل میں ایک اہم مغلہ ہے جو ڈیزائنر کے ذہن میں تیرتے تجریدی خیالات کے لئے اٹھوز شکل کرتا ہے فیبرک سیلیکشن لباس کے ڈیزائن میں فیبرک سیلیکشن ایک اہم کردار ہے کہ کپڑوں کا صحیح انتخاب کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ لباس کی جمالیات اور فعالیت دونوں کو متعاصر کرتے ہیں مختلف کپڑے مختلف تاریکوں سے کھینجتے کھینجتے اور سانس لیتے ہیں جس سے لباس کو مجموعی شکل اور صورت متعاصر ہوتی ہے ڈیزینر کو اپنی تخلیقات کے لیے کپڑوں کا انتخاب کرتے وقت موسمی رہات اور رسمی طور پر مطلوبات سطح جیسے عوامل پر خور کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے کپڑوں کے ڈیزینر پر اور خوص کرنی چاہیے کہ ان کی کو کس طرح سے خوبصورت سے خوبصورت تر بنایا جا سکتا ہے آج کی سوڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ ڈیزین پیش کیے ہیں آپ ہمیں ان سے ضرور اقع کی دیئے گا کہ آپ کا ان میں سے کون سا پسند دیدا تھا آپ نے کس کو کس کس کا انتخاب کیا ہے اور آپ نے کیا کچھ پسند کیا ہے دوستو اس کا ایک سکرین شارٹ لے لیں اس سکرین شارٹ کو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے بھی مت بولیے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح خوبصورت 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 دیزائن لاتے رہیں گے دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نوٹیفکیشن کو بیان کر لیجئے گا کیونکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکے گی اور آپ ہمارے نئے نئے جو ڈیزائن ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے آپ ان سے بھی اگا رہیں گے اور چینل کا وزٹ بھی ضرور کیجئے گا اس میں آپ کو مختلف ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کس طرح سے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن اپنے لئے انتخاب کر سکتے ہیں اور کسی لیباس کا انتخاب کرنے سے پہلے اس کی مجموعی جمالیات کی وضاحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے چاہیے 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 لو اور وہ میمن میکسی ڈریس ہو کیا ایک سختہ اور موضوع سوٹ سلائٹ مطلوبہ مزاج اور انداز کو بناتا ہے ڈیزائنر پر ڈیزائنر ہر لباس کی شکل اور سا